آج ہم پڑھیں گے ہارٹ فیلیر پیٹن ڈکٹس آرٹیریوسس جسے کہ پی ڈی اے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہارٹ فیلیر کی ہارٹ فیلیر کی بات کیجئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے جس میں ہمارا ہارٹ جو کے دل ہے وہ صحیح طرح سے پمپ نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ جو ہے وہ فلو نہیں ہوگا صحیح طرح سے اور جو ہماری بوڈی کے سیلز ہیں انہیں جتنی ضرورت ہے اتنا ان تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ آکسیجن اور نیوٹرینٹس کو بوڈی کے سیلز تک ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اگر فلو سہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بوڈی کے سیلز تک آکسیجن اور نیوٹرینٹس جو ہیں وہ صحیح طرح سے پہنچ نہیں پائیں گے تو ہم اگر ڈائیگرام میں دیکھیں تو جیسا کہ ہم پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں نارمل اور ہارٹ فیلیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نارمل ہارٹ کی بات کیجئے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن ریس بلڈ جو ہے وہ پمپ کیا جاتا ہے بوڈی میں جس میں ہم لیفٹ ونٹریکل رائٹ ونٹریکل دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں سپٹا پریزنٹ ہے اس طرح سے اگر ہم ہارٹ فیلیر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریڈیوزڈ والیوم ہے ڈائیلیٹڈ ونٹریکل ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بلڈ صحیح طرح سے پمپ نہیں کیا جا سکے گا بوڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز تک ان کے سلز تک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہارٹ کے پاس جو ہے وہ انف بلڈی نہیں آتا کہ وہ اس کو پمپ کر سکے اسی طرح سے اگر ہم کچھ دوسرے کیسز کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے بلڈ کو پمپ نہیں کر پاتا مطلب اتنی فورس کے ساتھ پمپ نہیں کر پاتا کہ وہ بوڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز تک پہنچ پائے اب اگر ہم یہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہارٹ فیلئر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہے جو ہمارا دل ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا اور اگر اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ فیلئر کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سسٹولک ہارٹ فیلئر اور ڈیسٹولک ہارٹ فیلئر اگر اس میں ہم سسٹولک ہارٹ فیلئر کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہارٹ مسلس ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور ان کے ویک ہونے کی وجہ سے وہ صحیح فورس کے ساتھ بلڈ کو بوڈی کے آرگنز تک نہیں پمپ کر پاتے نہیں پہنچا پاتے تو اس طرح کا جو ہارٹ فیلئر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سیسٹولک ہارٹ فیلئر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو بلڈ ہے وہ صحیح طرح سے ہارٹ کو فل ہی نہ کر پائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈائیسٹولک ہارٹ فیلئر جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ less blood fills the ventricle اور جب پورا بلڈ ہی نہیں ہوگا ventricle میں تو وہ صحیح طرح سے pump ہی نہیں ہو سکے گا تو اس طرح کا جو ہارٹ فیلئر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈائیسٹولک ہارٹ فیلئر اب اگر ہم فردر بات کریں جو ہم کہہ رہے تھے کہ پیٹنٹ ڈکٹس آرٹیریوسس کی تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیفور برث مطلب بیبی کی بات کی جسے کہ فیٹس کہا جاتا ہے تو فیٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فیٹس کے اگر بلڈ کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بلڈ کو آکسیجن کی اس ٹائم پہ ایسا ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کہاں سے لیتا ہے وہ مدر سے لیتا ہے مدر کے پلیسنٹا سے ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں do not need to go to the lungs کیونکہ lungs کے پاس جائے گا تو آکسیجنیشن ہوگی تو فیٹس بلڈ کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ lungs کے پاس نہیں جاتا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا پریزنٹ ہے ایک ہول پریزنٹ ہے جسے کہ ductus arteriosus کہا جاتا ہے اس ہول کی وجہ سے جو بلڈ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ skip کر دیتا ہے اس step کو مطلب یہ کہ وہ lungs کے پاس نہیں جاتا ہے اس کے لیے اگر ہم ساتھ میں ایک ڈائیگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں کہ aorta اور pulmonary artery کے درمیان میں کیا پریزنٹ ہے ایک ہول پریزنٹ ہے جسے کہ patent ductus arteriosus کہا جاتا ہے مطلب یہ کیا ہے ductus arteriosus جو کب ہوتا ہے جو before birth fetus میں ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ after birth کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہول ہے یہ close ہو جاتا ہے کیونکہ after birth جو بلڈ ہے اس نے کہاں پر جانا ہوتا ہے lungs کے پاس تاکہ جو بلڈ ہے وہ اس کی oxygenation ہو سکے مطلب یہ کہ oxygenated blood جو ہے وہ فردر کہاں پر واپس ہے heart کے پاس دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کہاں پر آتا ہے left side پہ left ventricle میں آتا ہے اور پھر وہاں سے pump کر دیا جاتا ہے پوری body کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو opening ہے یہ جو hole ہے یہ close نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا تو blood circulation کا ایک important step جو کہ کیا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے open honing کی وجہ سے وہ skip ہو جائے گا مطلب یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو necessary step ہے circulation circulation کا جس میں blood جو ہے وہ کہاں پر transport کیا جاتا ہے lungs کے پاس تاکہ جو oxygen ہے وہ کس میں آج ہے وہ ہمارے blood میں آج ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ hole open ہوگا تو اس کے open ہونے کی وجہ سے فردر mixing ہو جائے گی کس کی oxygenated اور deoxygenated blood کی اب جب oxygenated اور deoxygenated blood کی mixing ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو baby born ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو baby کی birth ہوتی ہے وہ کون سے والے babies ہوتے ہیں وہ blue babies ہوتے ہیں اور اگر blue babies کی بات کی جائے تو وہ والے babies ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ mixing کی وجہ سے اگر ان کی appearance دیکھی جائے تو ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ ear lobes اور fingers دیکھیں ہینڈ کی اور foot کی اور ان کے lips دیکھیں تو وہ blue colors کے نظر آتے ہیں اور اگر فردر ڈیٹیل کی بات کریں تو blue babies خوچ ہو جائے وہ ہم اپنی next video میں ڈسکس کریں گے تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کیا heart failure patent ductus arteriosus کے بارے میں 되는데 ڈسکس کیا لیکھ مزاری تکس کریں گے